اسلام علیکم ناظرین تحسین مجھے بتائیں کہ ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں تو آپ ان چوبیس گھنٹوں کو کیسے گزارتے ہیں اور سب سے زیادہ ٹائم آپ کس چیز پر گزارتے ہیں مجھے پسند جو میرا ٹائم ہے جس میں ہیپی آرز ہیں وہ میرے سونے میں ہیں جن میں سے مجوریٹی میں آرٹ سے دس گھنڈے سونے میں لگاتا ہوں اور اس کے بعد یونیورسٹی کے ساپے یونیورسٹی میں ٹائم گزارتے ہیں اور اس کے بعد اگر ٹائم بجھ جائے تو دوستوں نے ساتھ چل اور آگے بھی سے سلے جاتا ہے ملکہ آپ زیادہ ٹائم سو کی گزارتے ہیں کہ سکتے ہیں مللہ 24 اگر آپ کنسیڈر کرے تو میری موس او در ریشوس جو ہے یا میری پائورٹی اس میں سو immersive لوگ ہوتے ہیں کہ چلو آؤٹنگ کے لئے کچھ ایسرا کی ایکٹیوٹی ہے تو آپ موزی جو ویکند سے آتے ہیں ہم اگر ویکند سے آپ کہتے ہیں فولی انجوائی کرنا تو ہم لوگ کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ بھائی نکل گئے پلانز بن گئے تو اس طرح سے ہوتا ہے اسلام علیکم آپ کا نام دانش نام آپ سے یہ قوشن ہے کہ آپ اپنا زیادہ تر ٹائم کس طرح گزارتے ہیں دن میں آپ کیا کیا کرتے ہیں دن میں فیلہ حال آج کل جو مصروفیات ہیں اس میں ملے ہماری سٹیڈیز ہی چل رہی ہیں اور اس کے علاوہ پھر جو ٹائم بچتا ہے اس میں کوئی سوشل میڈیا وغیرہ ہوگی اور پھر باقی گھر میں فیملی کے ساتھ یہ تو زیادہ ٹائم آپ کا سوشل میڈیا بھی گزارتے ہیں زیادہ تر نہیں گزارتا کیونکہ آج کل ہماری پیپرز وغیرہ چل رہے ہیں تو آج کل تو سٹیڈیز ہی ہیں لیکن یویلی ہم لوگ یوز کرتے ہیں کافی زیادہ تر سوشل میڈیا ہے فیس بوک انسٹراغرام تو اس میں آپ کیا کیا کرتے ہیں صرف سکرولنگ ہی کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام مہتی شنگری مجھے بتائیں کہ آپ چوبیس گھنٹے جو پورا ایک دن ہوتا چوبیس گھنٹے کا اس میں سب سے زیادہ ٹائم آپ کس چیز میں صرف کرتے ہیں اپنا میں صرف اپنی بات نہیں کروں گا بلکہ ایک جنرل سوسائٹی میں جو چیز ایگزس کرتی ہے اسپیشلی ہماری ینگسٹرز میں اور چھوٹے بچوں میں کہ سب سے زیادہ جو بیماری ہے سوسائٹی کی جہاں ٹائم سب سے زیادہ کنزیوم ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا ہے اور موبائل ہے موبائل انٹرنیٹ سوشل میڈیا نے اس حد تک نیو جنریشن کو انگیز کیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا ٹائم کیسے زائر ہو رہا ہے اور ان کا ٹائم کتنا قمیتی ہے اور اس طرح ہماری سوسائٹی کے اندر لوگوں کے اندر گیپ بھی آ رہا ہے سوشل سٹیکچر ہے وہ تباہ لیکن یہ دیکھا جائے اگر آج کل کی جو یوت ہے وہ صرف یہی نہیں کہ موبائل پر سکرولنگ بہت سٹرنٹس ایسے ہیں بہت سے جو لوگ ہیں کالج جاتے ہیں ساتھ پار ٹائم جوب بھی کر رہے ہیں اس طرح سے خود کو منیج کر رہے ہیں لائف کو اور اگر یہ دیکھا جائے کہ اب زیادہ تر یہ ترنڈ نہیں رہ گیا کہ ہر ٹائم سوشل میڈیا پہ لوگ ٹائم سپنٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آفیسز کو ٹائم دیتے فول ٹائم صبح سے لے کے شام تک آفیس میں تو آپ سپیسیفکلی چوبیس گھنٹے میں آپ کا زیادہ وقت کہاں پہ گزرتا ہے میرا اپنا زیادہ وقت اگر آپ مجھ سے پرسنل سوال کریں تو میرا زیادہ تر سٹیڈیس میں گزرتا ہے اور اپنی جوب میں گزرتا ہے لیکن میں اور حال دیکھتا ہوں سٹوڈنٹس کو میں پڑھاتا ہوں زیادہ تر میں یہی دیکھتا ہوں کہ سٹوڈنٹس کو جب بھی دیکھا جہاں بھی دیکھا ہے موبائل ہاتھ میں ہے اور ٹائم اپنا زیادہ اسی چیز پہ سپنڈ کر رہے جو ان کو کرنا نہیں چاہے جو ان کا بہت کمتی ٹائم ہے آپ کا نام جی چودری تاہیر چودری تاہیر آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ چوبیس گھنٹوں میں زیادہ تر آپ کا ٹائم کہاں سپنڈ ہوتا ہے کہاں گزار کیا آپ سب سے زیادہ تو اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہوں اور اس سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہے جی اور سیکنڈی یہ کہ میرا ایک بزنس بھی ہے تو وہاں پر بھی سپنڈ کرتا ہوں جی تو زیادہ تر ٹائم آپ کا بزنس پہ طرف رہتا ہے یا اپنی گھر پہ گھر پر جی گھر پر دیتا ہوں جی اور میں اپنی وائف کو بہت اچھا یعنی کہ اتنا میں چاہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے میری وائف ہے میرے بچے ہیں باقی جتنے بھی ریلیشنز آپ دیکھیں وہ بس نہیں ہے جی میں ان کو نہیں ہے کہ آپ اپنا زیادہ تر ٹائم اپنی میسیس کے ساتھ ہی گزارتے ہیں جی تینکیو السلام علیکم آپ کا نام فرمان ساہل اچھا فرمان مجھے بتائیں کہ چوبیس گھنٹے میں سے زیادہ ٹائم آپ کیا کرتے ہوئے گزارتے ہیں میں تو چوبیس گھنٹوں میں سے زیادہ ٹائم تقریباً اپنے یونیورسٹی میں لیبری میں زیادہ ٹائم میں گزارتا ہوں اور سٹیڈی کے لئے میں آیا ہوں میں چلی میں بیسیکلی افغانستان سی ہوں اور یہاں سٹیڈی کرتا ہوں اسلامیک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ماس کمیونکیشن کرتا ہوں اور باقی میرا زیادہ ٹائم جو لگتا ہے وہ لائبریری میں لگتا ہے مطلب آج کی دور میں بھی آپ لائبریری میں جاتے ہیں بکس پڑھتے ہیں جی جی ایسے آج کل زیادہ سٹیڈ سے ہی پریفر کرتے ہیں موبائل پر پڑھ لیتے ہیں اور آپ لائبریری جاتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن یہ ہم زیادہ مٹیلز موبائل سے ملتے ہیں گوگل سے لیکن بکس ایسا چیزیں جو مجھے ہمارے فوکس جو ہوتا ہے وہ سارے ہمارے ایڈیوکیشن کے لیول پر جاتے ہیں کیونکہ آج کل یہ سمارٹ سپون جو چل رہے ہیں تو یہ تو آر کسی کے پاس تقریباً زیادہ ہوتے ہیں ایسے آپ تو سارڈ ڈیوائز لے کے پھر رہے ہیں فون دو دو آپ نے رکھے ہیں اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ بکس پڑھتے ہیں مجھے لگتا آپ زیادہ ٹائم بکس کے بجائے فون پر سپنڈ کرتے ہیں نہیں نہیں یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ جو مجھے کسی اور چیز کے لیے میں یوز کرتا ہوں لیکن میرا جو زیادہ ٹائم وہ یوز ہو رہے ہیں وہ لیبریڈی میں یوز ہو رہے ہیں تین کیو کرام آپ یہ بتائیں کہ آپ چوبیس گھنٹوں میں اپنا زیادہ تر ٹائم کہاں سپنڈ کرتے ہیں آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں آج کل یہ اس ستم ہے نا فیس بوک پہ لوگ بہت سپنڈ کرتے ہیں اور نیٹ پہ گیم پہ آج کل پب جی زیادہ انسٹال ہو گئی لوگ میں کہہ رہا ہوں کہ میں خود ایک سٹوڈنٹو بی بے کا اور زیادہ سٹڈی کرتے ہوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ پب جی کھیلتے ہیں سوشل میڈی پر اپنا ٹائم سپنڈ کرتے ہیں تو آپ پب جی اور سوشل میڈی پر اپنا ٹائم سپنڈ کرتے ہیں سپنڈ کرتے ہیں لیکن زیادہ ٹائم نہیں ہو اس پہ روٹین ہو جائے گا ایک گنٹہ چوبیس گنٹے پہ ایک گنٹہ یا دو گنٹہ پہ کیا کہ دل اینہ دل بھی ہر کام ہو جائے تھے تو میں ان مطلب آپ سٹڈیز کی کرتے ہیں زیادہ السلام علیکم و علیکم سلام آپ کا نام عزبیولا احمد رای عزبیولا مجھے بتائیں کہ آپ دن کا جو چوبیس گھنٹے کا وقت ہوتا ہے اس میں سے اپنا زیادہ وقت کیا کرتے ہوئے گزارتے ہیں چوبیس گھنٹے جو وقت ہوتا ہے دن میں زیادہ تر میرا ٹائم لائبریر میں گزارتا ہوں بک کے ساتھ میرا ٹائم سپنڈ ہوتا ہے زیادہ سے آپ سٹوڈینٹ ہیں؟ ہاں میں سٹوڈینٹ ہوں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں میں بھی بے کر رہا ہوں اسلامیک انورسٹی سے آج کے دور میں زیادہ سٹوڈنٹ لائبریر نہیں جاتے موبائل پہ گوگل کر لیا کوئی بھی چیز ہو تو گوگل کر لیں بکس کی طرف نہیں جاتے ٹرنڈ بہت کام ہو چکے آپ زیادہ ٹائم بکس کی طرف گزارتے ہیں آپ کو پڑھنا اچھا لگتا ہے مدھا بکس خاص طور پہ بلکل جسے آپ کو بھی پتا ہے اور سارے ویورس کو بھی پتا ہے کہ جو ٹکنالوجی بہت ایڈوانس ہو چکی ہے اور اس کا ایڈوانٹیج اور ڈس اڈوانٹیج ہے ڈس اڈوانٹیج بھی اس کا پی زیادہ ہے جتنا اس کا ایڈوانٹیج ہے مطلب لوگ اکسر اپنا ٹائم وڈس اپ اور فیس بک پر سپنڈ کرتا ہے پر ان سارے جنریشن کو میرا یہ پیغام ہے کہ اپنا زیادہ تر ٹائم بکس کے ساتھ گزارے کیونکہ بکس سے اچھا دوست ہوئی نہیں سکتا آپ زیادہ ٹائم وڈیبریر میں گزارتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کو کتنا پروڈکٹیو دیکھتے ہیں لائف میں ایک ہو گیا کہ ٹائم ویسٹ کر لیا واتس اپ فیس بک سوشل سائٹس ان پر آپ نے سپنڈ کر لیا ایک بک جس کو ایک دوست بھی کہا جاتا ہے بک ایک انسان کی دوست ہوتی ہے تو آپ اس کے ساتھ پڑھتے ہوئے وقت گزارتے ہیں تو آپ کیا ڈیفرنس دیکھتے ہیں پھر نظریہ انسان کا چینج ہوتا ہے آپ کیا ڈیفرنس دیکھیں گے جو بھی آپ مطلب لیجنز دیکھتے ہیں دنیا میں جو ہم پڑھ رہے کتابوں میں وہ بھی مطلب سارے چیزیں مطلب اس ٹائم پر وٹس اپ اور پیس بک کے چیزیں نہیں تھی تو مطلب یہ مثال ہم دے سکتے ہیں کہ مطلب جو لیجنز سے ہمارے بڑے بڑے لیجنز دے اسی نے بک سے سیکھا اور وہ اپنے زندگی میں اپلائی کیا اور اس مقام تک آج پہنچے یہی ڈیفرنس ہے مطلب آپ کا نام عبدالباسد جیدانی عبدالباسد جیلانی یہ بتائیں آپ اپنا زیادہ تار ٹائم کہاں سپینڈ کرتے ہیں چوبیس گھنڈوں میں آپ کی کیا کیا مصروفیت زی او سٹوڈین ٹیم دا آئی آر اسلامی نورسٹری کے اور دیر وقت میں بوکس دے ریڈنگ کے لیکن سپری کوم دیر وقت کتابوں نے گورم بس لگ وقت دے سوشل میڈیا تا ہمارکو کیا بوکس پڑھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ آپ کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا تین چار گھنٹے چار گھنٹے اور بوکس پہ چھ گھنٹے ٹائنکیو شکریہ جی ناظرین جیسا کہ آج ہم نے یہاں لوگوں سے پوچھا کہ وہ اپنا زہادہ ترہ ترہی ٹائم کہاں گزارتے ہیں کافی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنا زہادہ ترہی ٹائم آفیسز میں گزارتے ہیں کنوں نے کہا وہ سوشل میڈیا پہ سپینڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک جس چیز کی بہت زیادہ حوشی کچھ سرڈنٹس کی یہ کہنا تھا کہ وہ اپنا آج بھی زیادہ ترہی ٹائم لائیبریری میں گزارتے ہیں کلاسز کے علاوہ جب بھی انہیں کوئی ٹائم ملتا وہ جا کے لائبریری میں گزارتے ہیں آج کے اس دور میں جہاں سوشل میڈیا پہ گوگل پہ ہر چیز آپ کو ایویلیبل ہے اس دور میں بھی اگر بکس پڑھنا ہے بہت بڑی بات ہے ویسے بھی کہا جاتا ہے کتاب ایک انسان کا سچا دوست کتاب کو مانا جاتا ہے تو اگر آپ اپنا ٹائم کتابوں پہ گزاریں گے تو آپ کے پاس انفارمیشن بھی بہت زیادہ آئے گی اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولئے گا دیکھتے رہیے بھیجن ٹی وی اللہ حافظ